راجہ میدھاوی بھی تھا اور صدار مک بھی تھا دونوں ہی ناموں سے جانا جاتا تھا راجہ میدھاوی کے سنتان نہیں تھی شب تریسی آ کر تھیرے اور ان کی سیوہ کری راجہ میدھاوی نے اور ان کے آثیر بعد سے راجہ میدھاوی کے گھر مول نقصتر کے چوتھے سرن میں ایک لڑکے کا زنب ہوا جس کے بائیں پہر میں چھ اگلی تھی ہاں بھائی گوھر سے سنو تھرکھو سمجھ ماؤگی لڑکا کے بائیں پہر میں چھ اگلی تھی اور مول نقصتر میں ہوا اے تم سنویا بات نیوکہ دی پھوتا ہو گیا پڑھتا ہو گیا پندت نے پوچھا اور پندت نے کہی مولا ہم پیدا ہو گیا کیا کریں ستائیس پون کا پانی ستائیس پیڑوں کے پتے راز دربار کی مٹی لیاو اور پھر کوئی آئے کہ نیوکہ دی سب بھکواس ہے نہ یا تو پوچھو مت اور پوچھتے ہو تو اس کا نیوار نہ کرو تو یہ لڑکا مول نقصتر میں ہوا چوتھے زرن میں نقصتر کے چار زرن ہوتے ہیں اور بائیں پر مچھاں گڑی تھی فدوانوں کو بلا کر رازہ میدھاوی نے پوچھا کہ لڑکا کیسا ہوگا تو میدھاوی کو رازہ کو کہتے ہیں کون پندت لوگ کہ رازن لڑکا ہونہار ہوگا بھگت ہوگا اور بڑا بھیل ہوگا یہ بھگوان شالے گرام کا بھگت ہوگا پرنتو اس کا جنم مول نقصتر میں ہے اس کو ماں باپ کا سکھ نہیں ہے اب رازہ کو خوشی بھی ہوتی ہے خوشی کیوں ہوتی ہے کہ ہونہار ہوگا اور بھگت ہوگا تو ماں باپ صدا کسی کے نہیں رہتے ٹھیک بات تھی تو اس کا نام کرنے کرواؤ کرازن لڑکے کا ہسنا بولنا مشکورانا چندرمہ کے شمان ہوگا تم اس کا نام چندرہا سرکھ دو تو لڑکے کا نام کیرلگڑ میں چندرہا سرکھ دیا جاتا ہے اور جب چندرہا سے ایک سال کا ہوا تو رازہ میں دھاوی کی مرتب ہو جاتی ہے کبھیوں کے برمہ واقعی میں تھا نہیں جاتے اور چندرہا سے اپنی ماں کی گودی میں رہ گیا دو سال تک اپنی ماں کی گودی میں رہ گیا اور دو سال کے پسچات اس کی ماں بھی بھگوان کو پیاری ہوگی مرتے ٹائم دو سال کا چندرہا سے ایک دھا کی گودی میں دے دیا پہلے دھا رازہوں کے کام دھندہ کرنے والے عورت وہ آ کر تھی اور رازتھان میں تو پانچھا لگ بھی تھی کہ دھا یہ لڑکا میں تیرے شکرد کرتی ہوں تم اس کا پالن پوسن کرنا اور اس کا باپ کا سفرگواس ہو گیا بھگوان کو پیارا ہو گیا اور یہ میرا بھی آخری ٹائم ہے تو بھئی سجناؤں چندرہا سے کے ماں باپ مر جاتے ہیں کیرلگٹ میں ایک دھا کی گودی میں رہ جاتا ہے راج کو سمالنے والا کوئی نہیں رہتا ہے نوکر چاہ کر ور کر سہر کے کام کاز کو دیکھتے ہیں تو کیرلگٹ کے نزدیک ایک کونتل پرنام کے راز دھانی تھی جہاں پر راجہ کنت بہت راج کرتے تھے اور اس کا چھوٹا بھائی درشتبتی دیوان منتری پر کام کاز دیکھتا تھا منتری نے بیرہ پاٹ گیا کیرلگٹ کے راج کو سمالنے والا کوئی نہیں ہے کیرلگٹ پر سدھائی کر دی اور قبضہ کر لیا اور بہن کے اندر گیا ایک دھا کے گودی میں دو سال کا بچہ دیکھا پوچھا کون ہے یہ مہاراج یہی لڑکا ہے کیا یہاں کا راج کی ماں ہے ارے لوگو منتری نے کتنی آگاہ کے سوچی ایک دم سے تلوار پر ہت گئے کیوں آگاہ سر کاٹ گئے دیکھ دو سال کا تھا کہ ہونا ہر اجار تر کا بدلہ آگاہ نہ کر لے کتنی آگاہ کے سوچی دسمن کے ذر زامتیں ہی کاٹ دینی آچی ہو سا ہے ہوتی ہو لڑا ہی گھرمہ ڈاٹ دینی آچی ہو سا ہے اور دہا اتنی وفادار تھی عورت کیا منتری ہیں نمارے گا اور اس کی ماں نے مرتے ٹائم یہ تیرے سپرد کیا تھا ایک تو مو دھا جو پرائے پتر کو چھتی سے لگا کے اور موکہ پا کے نکڑ گئی وہ انہیں آئی دیوان یہ کس کے بدلے لے گا ماں باپ مر گئے راز تینے لے لیا موکہ پا کے دھا نکڑ جاتی ہے اور کہاں لے کر گئی سباس چلا دھائی کی گوڈ میں تو نہیں پیتا اور مات بسپن میں پرماتما تیری بھلی بھگاڑی بھالی کیا کیا جو گھٹا ہٹا کے چندہ نکڑیا آئے 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 جو گھٹا ہٹا کے چندہ نکڑیا اس راج کمر کی شان لالیا چھتی لاد لڑاتی دھئی ربان ٹی سو گھرہ آئے آئے خات دھائی آئے 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 کہاں تیرے مات پیتا جی مرگے تجھ کو ترہ محوال لہ کرگے تجھ کو ترہ محوال لہ کرگے سارے لانڈ بکھرگے بیٹا آئے میرے سارے لانڈ بکھرگے بیٹا تیرا روش گیا بھگوان کس مت خوٹی پہ پتیا اوٹی ملانا روٹی وہ پانی پیارہی آئے میرے سارے لانڈ بکھرگے سارے لانڈ بکھرگے بھگوان سارے لانڈ بکھرگے بھگوان تیرے بھگوان دیکھ آبا جی سما بھلے ری کمر تو دھو 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 آئے لانڈ بکھرگے بھگوان آئے لانڈ بکھرگے بھگوان تیری ماسونے کے زانسونے کے آسون ایک ندری مچل کے آئی وہاں کچھ اپنی پات بنا Magnet یا موسیقی 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 موسیقی